اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹس بھی لازمی کیا کر اس میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اسے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے چیلنج ہی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی ہم لوگوں نے مگوالی ہے اور ہزبر لے کر آئے تھے اس کی چھوٹے چھوٹے پیسز کروا کے ایک تو آپ کو ہال فش ملتی ہے جو آپ گریل کرتے ہیں کیونکہ آج ہمارا پلان تھا اس کو گریل کرنے کا تو وہ پوری مچھلی نہیں لے کر آئے وہ اس طرح چھوٹے پیسز کھلا کے لے آئے تھے کہ وہ ایزلی کوک بھی ہو جاتی ہے اور اندر تک پک جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز کروا کے لے کر آئے تھے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ان کو ساف کریں گے اور ساتھ ہی نام نے یہ نیو مگوائی ہے گریل کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ اس کو گریل کرنے لگے ہیں اور بہت ہی اچھی نو ڈاؤٹ گریل ہوئی تھی تو ہم لوگوں کی انگیٹھی جو ہے نا وہ تھوڑی چھوٹی ہے اس لیے گریل بھی ہم نے اس حساب سے ہی مگوائی تھی تو یہ بہت اچھی آگئی تھی اس کو ہم ابھی سائٹ پہ رکھتے ہیں پہلے ہم کرتے ہیں سٹارٹ مچھلی کا کام کہ اس کو ہم لوگوں نے کس طرح سے دھونا ہے سب سے پہلے اس میں نا میں نے آٹا ڈال دیا تھا ویسے آپ فش خرید کے لائے نا تو ان لوگوں نے اپنے بھی مسائلے لگائے ہوتے ہیں اس کی سمیل ختم کرنے کے لئے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا گھر میں بھی کچھ سے ساف کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر گھر میں جو بھی آپ آٹا یوز کرتی ہے یا میدہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ آپ لگا کر اچھے طریقے سے اس کو ملنے ملنے کے بعد آپ نے اس کو ٹین منٹس کے لئے سٹے دینا ہے اس کے بعد آپ نے نارمل جو ٹیپ ووٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو آپ نے واش کر لینا ہے اچھے طریقے سے ملنے اور یہاں اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ کانٹا نہ لگے یا دیکھیں ایک بر آٹا لگا کے میں واش کر چکی ہوں اب اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے سرکے کے سرکے سے بھی کافی حد تک جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے اور جو اگر بلڈ وغیرہ نکل رہا ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے سرکہ لگا کے بھی آپ نے ٹین منٹس رکھنا ہے اسے زیادہ مت رکھیں وہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سرکہ لگا کے واش کر لیا ہے مچھلی کا کلر کتنا ساف سترا آ گیا ہے ایکسیس اس کے اوپر جو بلڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا تھرڈ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر کٹ لگا لینا ہے کیونکہ کٹ لگائے بغیر آپ نے مسالہ نہیں لگانا کیونکہ اندر تک پھر مسالہ نہیں جاتا کٹ لگے ہوں گے پروپر مسالہ اندر گیا ہوگا پھر ہی آپ کی فرش جو ہے نا وہ اچھی جوسی بنے گی اور کوشش کیا کریں جب بھی آپ فرش بنائے تو اس کو ایک دن پہلے مسالہ لگا کر رکھیں یا دو دن پہلے جتنا بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اسی دن مسالہ مت لگائیں کیونکہ اندر تک اس کے مسالہ نہیں جاتا یہ میں ایک دن پہلے ایک دو دن پہلے کام کر رہی تھی اچھے طریقے سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ لگا لیا ہے تھوڑے سے میرے بڑے ہو گئے تھے کٹ لیکن آپ لوگ پروپر طریقے سے اس کو کٹ لگا لیں اب ہم کرتے ہیں مسالے کی تیاری میں نے یہاں پہ املی لی ہے اور اس کو میں نے ایک گھنٹے پہلے گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب اس کو اچھے طریقے سے اس کی گھٹلیاں اور وہ جو پلپ ہے وہ اس کو مل کے نکال لیں گے ہمیں جس چاہیے اس کا پانی جو گھڑا گھڑا اس کا پانی ہوگا جس ہم نے اس کا وہ یوز کرنا ہے باقی نہ ہم نے اس کا گھوڑا لینا ہے نہ ہم نے اس کی گھٹلیاں لینا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو سٹین کر لیں گے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں آپ چاننی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھے طرح سے ہم نے املی کا جو پانی ہے جو پلپ ٹائپ ہوتا ہے وہ ہم نے اس کا لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اوائل بھر کے ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اتنا ہم نے اوائل لے لیا ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہی سرکا مسالے آپ نے اسی ساپ سے شامل کرنے ہیں فش میں فش میں آپ کو بتا دوں قانٹیٹی اس ٹائم دو سوا دو کلو فش ہے یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے ادرگ لسن ڈالا ادرگ لسن جتنا زیادہ ڈالیں اتنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ مچھلی جو ہے نا ذرا حضم کرنے پرابلم ہوتی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ون اڈ آف ٹیبل سپون بھر کے مچھلی مسالہ آپ اس کی جگہ پر ٹکا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں باقی ہم لوگ ڈالیں گے گھر کے مسالے یہاں پر میں نے نمک لیا ہے نمک آپ نے تھوڑا ڈالنے کونٹی ڈی کم رکھنی ہے کیونکہ پہلے بھی انہیں ڈالا ہوتا ہے بعد میں سرکہ بھی ڈالتا ہے یہاں پیسی ویلال مچھ ڈالی تھی میں نے ون اڈ آف ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ پیسہ واسو کا دنیا ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی ڈالی ہے اور اس کے ادر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون زیرا زیرا آپ چاہے تو پاورڈر فارم میں بھی لے سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ثابت ہی یوز کیا ہے اور ساتھ اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون یہاں پہ دادر مچ جو کٹی بھی لال مچھ ہوتی ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور سب سے لاسٹ میں ہم لوگ اس میں شامل کریں گے جو اس کا مین جو انگریڈنٹ ہوتا ہے جو اس میں جاتا ہے وہ ہے ہمارا اجوائن اجوائن آپ اس پہ ون اڈا ہاف ایبل سپون بھر کے شامل کریں گے یہ اس کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے لازمی ڈالیں اور یہ اپشنل ہے کلر اگر آپ ڈالنا چاہے تو اگر آپ سکپ کرنا چاہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب یہ ڈالنے کے بعد ہم لوگ مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک اور پوائنٹ اگر آپ اس میں بیسن ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو بھی کرنا ہوتا ہے ریکارڈنگ ضروری تھی اس لئے میں نے خراب گلے کے ساتھ بھی کر لی ہے مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے مارے مسالے کا اور بہت ہی اچھا مطلب خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی فش کی خوشبو مجھے اتنی پسند نہیں ہے لیکن اس طرح مسالے کی خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی اب آپ نے اچھے طریقے سے پہلے جہاں پہ کٹنگ کیا ہے آپ کٹنگ کے اندر مسالہ بھرے اور پھر اس کے بعد مچھلی کے اوپر اچھے طریقے سے مسالہ لگا دیں جتنا اچھا مسالہ لگا ہوگا نا اور مچھلی کے اندر گیا ہوگا اتنی اچھی مچھلی بنتی ہے اور نو ڈاؤٹ آپ کو پتا ہے جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ تو کھانا کھانے کے بعد ہی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی فش بنی تھی یہ میننگ کیری کیونکہ میں تو کھاتی نہیں ہوں باقی جس جس نے بھی کھائی سب نے بہت تریف کی اس طرح سے مسالہ لگا کے ایک بار آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ نے ٹرائے کرنے کے بعد لازمی اپنا فیڈبیک دینا ہے سدیاں جا رہی ہیں لوگ کہتے ہیں مچھلی جو ہے وہ زیادہ تر عمومن سدیوں کی ڈیش ہوتی ہے لیکن کھانے والے گھر میں بھی کھاتے ہیں تو جاتے موسم میں میرا حزبٹ نے کا ایک مچھلی کی دعوت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں جیسا آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے تو یہاں پر اچھی طریقے سے مچھلی کو یہ دیکھیں مسالہ لگ رہا ہے بہت ہی بھر کے میں نے مسالہ لگایا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے بھر کے اچھے طریقے سے اس میں مسالہ لگا دیا آپ کو دیکھ کی پتہ لگ رہا ہوگا کتنا اچھا مسالہ لگا ہے اب اس کو ہم لوگ فریز کر دیں گے اوور نائٹ کے لیے یا جب تک یہ کک نہیں ہوتی تب تک ہم اس کو فریز رکھیں گے تو مسالہ بہترین طریقے سے لگ چکا ہے اب جب ہم اس کو گریل کریں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ہم مچھلی گریل کرنے لگے ہیں گریل کرنے کے لیے ہم اس کو گریل کو اچھے طریقے سے جتنی اچھی آئلنگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کرنی ہے کیونکہ مچھلی جب گریل ہو رہی ہوتی ہے جب آپ اس کو نکالنے لگتے ہیں تو وہ گریل کے ساتھ چپک جاتی ہے اس کی جو سکین ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اس کو اتارنے میں مچھلی اکثر ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے گریل کو اچھے طریقے سے آئلنگ کرنی ہے پہلے گریل پر اچھے طریقے سے آئلنگ ہو چکی ہے اب ہم اس پر فش رکھیں گے اچھا ہوا یہ ہے کہ میرے ہزبند اپنے فرینڈز وغیرہ کو دعوت دے دی تھی تو فش مجھے کم لگ رہی تھی اس کے بعد ہزبند آل لے کر آئے تھا اور اس کو بھی میں نے اسی وے میں جو ہے نا وہ مسالہ لگایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے پیسیز ہیں اوپر تو میں ہزبند نے باقی کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی پر میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں بتا دوں اس طریقے سے اس پر گریل پر ہم لوگوں نے اس کو سیٹ کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کوئلوں پر کوئلوں کا بھی آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کوئلیں اس طرح ہونے چاہیئے کہ بہت زیادہ ہیٹ اپ نہ ہو کیونکہ اس سے مچھلی جل جاتی ہے دیکھیں سٹارٹنگ میں بہت زیادہ وہ ریڈ ریڈ آپ کو کوئلیں نظر آ رہے ہوں گے اس کی وجہ سے ایک سائٹ تھوڑی اسی زیادہ بلیک ہو گئی تھی پر مچھلی بہت اچھے طریقے سندر سے کوک ہوئی تھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کوئلیں اس طرح سے لگیں جیسے بھجے وے لگتے لیکن ان کی ہیٹ آ رہی ہو تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن بہت اچھی کوک ہو جاتی ہے اور نو ڈاؤڈ یہ بہت اچھی انہوں نے کوک کی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو گریل کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آئلنگ آئلنگ بہت ضروری ہے اور آئلنگ ذرا بھرکے کیا کریں جیسے جیسے آپ اس کو پلٹے نا پانچ پانچ دس منٹ کے بعد تو ساتھ ساتھ آپ اس کے اوپر آئلنگ کرتے رہے بہت ہی اچھی اور جوسی نرم نرم جو سے ہے نا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ فرس ٹائم کسی نے مسالہ لگایا ہے اور اس کے ساتھ میں نے املی کی اور کھبانی کی چٹنی بھی بنائی تھی جو کہ بہت مزے کی بنی تھی سیمپل وی میں بنائی تھی املی اور کھبانی لے کر ایک گلاس پانی میں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر میں نے رکھ دیا تھا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا تھا ہاف ٹی سپون میں نے پسیوی لال میچ ڈالی تھی اور ثری ٹی بل سپون میں نے بھر کے اس میں شگر ڈالی تھی اس کو میں نے ٹین ٹو فیفٹین منٹس پکا کے گھٹلیاں نکال کے املی کی اس کو گرینڈ کر لیا تھا اور بہت ہی مزے کی املی اور کھبانی کی چٹنی بنی تھی اس کے ساتھ کھانے کے لیے سب نے ماشاءاللہ سب نے بہت تعریف کی وہ یہ ہوتا ہے جب آپ کو تعریف مصول ہوتی ہے تو آپ کی ساری تھکاوت کام کی اتر جاتی ہے تو بہت ہی مزے کی بنی سب نے گھر میں بھکھائی ان کے فرنس نے بھکھائی سب نے بہت تعریف کی تھی پچھلی کی تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے لازمی اپنا فیڈبیک دیا کریں کومنٹس میں کومنٹس آپ لوگوں کے بہت کم آتے ہیں شاید میں جب تک بولتی ہوں ویڈیو کے لازمی وہاں تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے میبھی آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں لیکن کومنٹس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے ویڈیو کو پسند کیا یا نہیں کیا اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں اسے ہمیں حوصلہ فضائی ملتی ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر آپ نے اس ٹائم پہ یہ دیکھیں یہاں پر بہت احتیاط کے ساتھ اس کو کھولنا ہے تھوڑی سی آپ کو چپکی ویڈیو نظر آ رہی ہوگی گرل کے ساتھ یہ چپک جاتی ہے تو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے پھر اس کو اتارنے میں کہ کہیں ٹوٹنا جائے وہ ٹوٹ جائے تو وہ پھر اس طرح کا وہ سیکونس نہیں رہتا مچھلی کا مطلب وہ لک نہیں آتی ہے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی چپکے گی آپ نے آئلنگ اچھی کی ہوگی پھر یہ چپک دی نہیں ہے احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو اتار لینا ہے آپ لک میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا دیکھنے میں ہی یہ کتنی مزے کی بنی ہے لازمی لازمی اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا اور جو نیو میمبرز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمیں اس ٹائم بہت ضرورت ہے سبسکرائبشن کی تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ میری ہرٹ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزے کی اور کتنی سوفٹ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کتنی سوفٹ یہ بنی ہے فش یہ دیکھیں کتنی اچھی اور اندر تک کھو چکی ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھی خوشبو آئی تھی میں نے کھائی نہیں میں جسٹ آپ کو لگا کے دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی بنی تھی تو آپ لوگ لازمی اس کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کا بٹن دبا کے اپنی پسند کا اظہار کر دیں موسیقی